اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا لما نہا عن موالات الكفار ذکر عقیبہ منہ واحقیقم بہا اس سے پہلی آیتوں کے اندر جو ہے وہ کفار کی موالات سے منع کیا گیا تو اس کے بعد ان کو بیان کیا کہ جن کے ساتھ موجو موالات کے مستحق ہیں جن کے ساتھ دوستی کرنا اور موالات اختیار کرنا لائق اور قابل تحسین ہے وَإِنَّمَا قَالَ وَلِيُّكُمُ اللَّهِ یہ ایک سوال کا جواب ہے اس سوال یہ ہے کہ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُّكُمُ یہ مبتدہ ہے اللہ اس کی خبر ہے اور رسولہ والذین آمنوا یہ دونوں جہیں خبر پر ان کاتف ہے تو یہاں پر جو مبتدہ ہے اس کے بارے میں جہیں وہ جماعت سے خبر دی گئی ہے جمع کے ساتھ اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ تینوں جمع ہیں تو اب جب خبر جمع ہے تو مبتدہ کا تقاضی تھا اولیاء اکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بجائے ولی کے اولیاء اکم ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ یہ جماعت کے خبر ہے پوری جماعت کی اللہ اور اللہ کے رسول والمومنین لیکن اس کو جہیں وہ لفظ ولی اکم سے تعبیر کیا بجائے اولیاء اکم کے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ولایت جو ہے وہ السالتن جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس لیے جو ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ کا اور پھر جو ہے وہ ولایت اللہ کے لیے ثابت کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ رسول اور مومنین کے لیے جو ہے وہ بالا سبیلِ تبع جو ہے وہ ثابت کر دیا لیکن اگر کہا جاتا ہے اِنَّمَا أَوْلِيَاوْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کلام میں کوئی ایسی دلال نہ ہوتی جو ولایت اصلیہ اور ولایت طبعیہ میں فرق کرتی تو پھر ہمیں نہ پاس چلتا ہے کہ ولایت اصل اللہ کے لیے ہے اور اس کلام سے نہ پاس چلتا اور رسول پاک اور مومنین کے لیے بتبائے اور دوسری بات ہاشیبال نے یہ ذکر کی ہے کہ ولی جو ہے یہ فعیل کا وضن ہے ولی جو نہیں اور یہ ایک پر بھی بولا جاتا ہے اور ایک سے اوپر والوں پر بھی بولا جاتا ہے ہا وہ مذکر ہوں یا معنیس ہوں لفظ بائدی سے بولا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے ہوا صدیقن وهم صدیقن وہی صدیقن وہن صدیقن اس لئے جو ہے وہ اولیاؤکم کے بجائے ولی اکم لے کر آئے وَإِنَّمَا كَالَ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَلَمْ يَكُلْ أَوْلِيَاءُكُمْ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ رب العزیز نے یہ پر ولی اکم اللہ کہا اولیاؤکم اللہ ورسولہ والذین آمنون نہیں کہا لِلْتَنبیعِ عَلَى اَنَّ الْوِلَایَةَ لِلَّهِ تَعَالَى اس بات پر تنبیع کے لئے کہ ولایہ جہے وہ اللہ ہی کے لئے ہے الْإِسَالَةَ اصلی طور پر وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينِ رَتَّبَ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لئے جہے وہ اللہ سبیلِ تباہ ہے تابع ہونے کے دوار سے ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوا الَّذِينَ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں صفات للذین آمنوا یہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ یہ الَّذِينَ آمنوا کی صفت ہے فَإِنَّهُ جَرَا مَجْرَ الْإِسْمِ یہ سوال کا جباب ہے کہ موصوف کیسے ممکن ہے کیسے جائز ہے کہ پہلے بھی موصوف ہے موصول ہے الَّذِينَ آمنوا اور اس کو جب آپ موصوف بنا رہے ہیں اور دوسرا جو الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ بھی جو ہے وہ اس میں موصول ہے اس میں موصول کی جو ہے جو پہلا اس میں موصول ہے اس کی دوسرے کے ساتھ صفت کیسے لائے آسکتی ہے اور ہم الَّذِينَ کے بارے میں یا اسی موصول کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صفت معارف کے وصف میں جو ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے کہ وضع کیا گیا ہے اس جو ہے وہ معارف کی صفت لائی جاتی ہے تو جب یہ خود صفت ہوتا ہے الَّذِينَ خود کسی کی صفت ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ پھر اس کو کیسے محصول بنایا جا سکتا ہے جملے کے ذریعے تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بات ایسی ہے کہ لیکن جب ہم وصف کو جو ہے وہ اسم کے قائم مقام کریں گے تو پھر جو ہے وہ اس کی صفت لانا جائز ہے ہم الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ ہم اس کو اسم کے قائم مقام کر دیں گے اسم سے مراد یہاں پر وہ اسم نہیں ہے جو فعل کا مقابلے میں ہوتا ہے اسم سے مراد وہ فعل ہے وہ اسم ہے جو صفت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور اس کا رفع اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ یہ محلے رفع میں بھی ہو سکتا ہے اور محلے نصب میں بھی ہو سکتا ہے بطور مدھا کے مدھا امدخو امدخو الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ اور رفع کی یہ بنگی کہ قابلو قابلون قابلو الحمد قابلو المدح مدھا کے جو قابل لوگ ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں اَيْمُ تَخَشِعُونَ فِي صَلَاةِ هُمْ وَزَكَاةِ یعنی رکو کا یہاں پر معنی کر رہے ہیں کہ وہ خوشو خضو والے ہوں اپنی نمازیں ارپنی زکاة میں وَكِيلَ وَعَالُمْ مَخْصُوسَ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حال جو ہے وہ مغال مخصوصہ ہے بِيُؤْتُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ فِي حَالِ رُكُوعِهِمْ فِي الصَّلَاةِ حِرْصًا عَلَى الْإِخْصَانِ وَمُصَارَةً عَلَيْهِ کہ وہ اگر نماز میں رکو کے عالت میں ہوں تب بھی وہ زکاة عدا کرتے ہیں یعنی احسان پر اور نیکی کی طرف جلدی کرنے میں وہ اتنے حریص ہیں وَهِيَ نَزْلَتْ فِي عَلِهِ رضی اللَّهُ تَعْلَانُو اور یہ آئیت جوہے عزیل علی رضی اللَّهُ تَعْلَانُو کے بارے میں نازل ہوئی حین سَأَلَهُ سَائِلٌ جب ان سے ایک سائل نے سوال پوچھا وَهُوَ رَاكِعُن فِي صَلَاةِ اس حال میں کہ وہ اپنی نماز میں رکو کر رہے تھے فَتُرِحَ لَهُ فَتَرَحَ لَهُ خَاتِمَةً تو آپ نے جوہے وہ اس کے طرف اپنی جوہاں گوٹی ٹھینک دی وَاسْتَدَلَّ بِهَا الشِّعَ عَلَى اِمَامَتِهِ تو اس واقعے کی بنا پر شیعہ نے حضرت علی رضی اللَّهُ تَعْلَانُو کی امامت پر جوہاں استدلال کیا ہے ذَعِمِينَ یہ گمان کرتے ہوئے کہ اَنَّ الْمُرَاضَ بِالْوَالِ والی سے مراد اَلْمُتَوَلِّي لِلْأُمُور وَالْمُسْتَحِق لِلْتَصَرَّفِ فِيهَا کہ والی سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو امور کا متولی ہوتا ہے اور ان امور میں تصرف کا مستحق ہوتا ہے وَظَاہِرُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ اور ظاہر وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے مَا أَنَّ حَمْلَ الْجَمْعِ الْوَاحِدِ بہت دیو سے اس کے کہ حَمْلَ الْجَمْعِ جَمْعَ کا جو حمل ہے وَاعِد پر وہ بھی یہ صحیح ہے خلافہ ظاہر خلافہ ظاہر ہے وَإِنْ سَخْحَ أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ اگرچہ یہ تو صحیح ہے کہ عزد علی کے بارے میں نازل ہوئی فَلَاللَّهُ جِيَ بِلَفْزِ الْجَمْ اور یہاں پر راکیون کا لفظ لائے تو لفظ جمع لترغیب الناصفی مثل فعلی عزد علی جیسے فعل کی جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے فَيْتَدَرَّ جُوْفِيهِ تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس حکم میں شامل ہوں گے وَلَا هَذَا يَكُونُ دَلِيلًا اور اس بات پر دلیل ہوگا کہ نماز گندر جو فعل قلیل ہوتا ہے لا يُبْتِلُهَا اس کو باطل نہیں کرتا وَأَنَّا صَدْكَ تَتَوِّئِ تُسَمَّ زَكَاطًا اور یہ بھی اس بات پر بھی تنبیح دلیل ہے کہ نفلی صدقے کو بھی زکاة کا نام دیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَوَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ يَتَّقِضُهُمْ أَوْلِيَا يَتَوَاللَّهُ وَرَسُولَهُ كَجَهُوَ مَانَا كَرْضِيَا جو ان کو جو ہے وہ علیاء بنائیں اللہ کو اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ مانع یہ ہے کہ وہی غالب ہیں یہاں پر فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کہا گیا حِزْبَ اللَّهِ جو کہ ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ ہمزمیر کے جگہ لائے گیا وَلَكِنْ وَذَا زَائِرَ مَوْضِيَ الْمُزْمَرِ زمجیر کے جگہ لائے گیا تو کیوں لائے گیا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ تَنْبِيحًا عَلَى الْبُرْحَانِ عَلِيهِ اس بات پر جو ہے وہ اللہ کی جماعت ہونے پر جو دلیل کے برہان پر یہ وہ تنبیح کرنے کے لئے کہ حِزْبَ اللَّهِ وہ اللہ کی حِزْبِ ہیں فَتَأَنَّ حُكِيلِ گوئے کہ یوں کہا گیا حُمَيْتَ وَاللَّهَ جو ان سے دوستی کرے گا جو ان کو یار و مددگار بنائے گا یعنی اللہ کو اللہ کی رسول کو اور ایمان والوں کو فَهُمْ حِزْبُ اللَّهِ تو اللہ کی جماعت ہوں گے وَحِزْبُ اللَّهِ وَمُ الْغَالِبُونَ وَاللَّهِ کی جو جماعت ہے وہی غالب ہوگی وَتَنْبِيحًا بِذِكْرِهِمْ اور ان کے ذکر کے ساتھ ان کی تعریف کرنے کے لئے تنبیحًا کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا کسی کی قدر افسائی کرنا اور کسی کو بلند مرتبہ عطا کرنا وَتَنْبِيحًا اِفْتِفَاءً بِذِكْرِهِمْ اور اس طرح اس کا معنی بنے گا فَنَام بِذِكْرِهِمْ ان کی ذکر کے ساتھ اس نام ان کو دے کر یہ نام حِزْبُ اللَّهِ کا نام دے کر ان کی تاریخ کرنے کے لئے وَتَعْزِيمًا لِشَانِهِمْ اور ان کی شان کو جہاں وہ بڑا کرتے ہوئے وَتَشْرِيفًا لَهُمْ اور انہیں عزت دیتے ہوئے عزت بخشتے ہوئے لہب ان کو بے حاضر اس میں اس نام کے ساتھ حِزْبُ اللَّهِ کے ساتھ وَتَعْرِيضًا لِمَنْ يُوَالِي غَيْرَهَا اُولَائِ اور وہ لوگ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتے ہیں ان کے لئے تاریخ ہے اس بات میں کہ وہ اللہ کے بجائے حِزْبُ الشیطان ہیں وہ شیطان کی جماعت ہیں وَأَصْلُ حِزْبِ الْقَوْمُ يَجْتَمِعُونَ لِأَمْرٍ حَزَبَهُمْ حِزْب کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کسی اپنے معاملے کے لئے کوئی قوم جب کسی اپنے معاملے کے لئے حَزَبَهُمْ عَصْبَهُمْ جو ان کو پہنچے اس لئے جب جمع ہوتے ہیں تو ان جمع ہونے لوگوں کو حِزْب کا جاتا ہے اور حِزْب کا معنی ہے حَزَبَ اَيْ عَصْبَ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے جہے اللہ رب العزت نے ان کی مولاد سے منع کیا قیل یہ آیت میں تو یہاں پہ جو تمام کفار جویں ان کی جو ہے وہ مولاد سے بھی جو منع کر دیا اور فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تتخذوا اللذین اتخذوا دینكم حضوا و لعبا من اللذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء تو ان تمام سجئے او منع کر دیا نظرت فی رفا بن زید و سوید ابن حارس یہ آیت جو رفا بن زید اور سویب بابن حارس کے بارے من نازلوی نظرت فی رفا بن زید و سوید ابن حارس اظہر الاسلام اسم منافق یہ آیت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رفا بن زید اور سوید بن حارس کے بارے من نازلوی جن دونوں نے جو اسلام ظاہر کیا پھر انہیں نفاک اختیار کر لیا و کانا رجال من المسلمین یواد دونہما اور بعض مسلمان جہیں وہ ان کو جہے وہ ان دونوں سے محبت کرتے تھے اور دوستی رکھتے تھے تو قد ربط بن نیوانی ان موالاتہم علی اتخاظہم دینہم غزون و لابن ایمال اللہتی فرماتے ہیں کہ ان نیو کو جہے وہ ان کی موالات سے جو نہیں ہے کم سے دوستی نہیں کرنی اس نیو کو ان کافروں کے مسلمانوں کے دین کو مزاق اور کھیل کود بنانے پر مرتب کیا یہ علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یعنی ان کو کیوں آپ نے دوستی بنانا اس لیے کہ وہ آپ کے دین کو مزاق اور کھیل کود بناتے ہیں اور استضاع کرتے ہیں آپ کے دین کے ساتھ اور اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے جس کی یہ شان ہو جس کی یہ حالت ہو کہ وہ آپ کے دین کو جو ہے وہ مزاق اور کھیل کود بناتا ہو تو بعیدن عن الموالات وہ پیار محبت اور دوستی سے بہت دور جدیرن بالمعادات معادات اور بلکہ وہ تو جہاں دشمنی کے لائک ہے وفضل المستعزین بی اہل کتاب والکفار علا کرات من جرہو کہتے ہیں کہ والکفار اور بعض حضرات نے جہاں وہ ابو عمر قصائی اور یعقوب نے اس کو جہاں وہ مجرور پڑھائے اس کو من اللذین اوتل کتاب پر جہاں وہ اس کا تشکیہ ہے تو مانا بنے کر کہ لا تتخذو المستعزین وللکفار وللکفار اولیاء اور ان کی قرار پر جہے وہ جب یہ معنی بنتا ہے تو فضل المستعزین بی اہل کتاب والکفار تو مستعزین کو آلک کو کتاب پر اور کفار پر علا قرارت من جر رہو ان کی قرارت پر جنہیں اس کو جر دیا ہے وہم ابو عمر والکسائی اور وہ ابو عمر والکسائی ہیں اور یعقوب ہیں والکفار تو ان کی وجہ سے جب اس قرارت پر جہاں وہ اس کو مستعزین کو فضلت دی فضلت دی ان کو جہاں ان کو زیادہ آیا کہا کہ ان کے ساتھ تو کرنا ہی نہیں ہے آپ نے ان کو جزا ذکر کیا اگر کفارے کی جہاں وہ اس کو اب جر پڑیں گے اس کو جہاں وہ معطوف کریں گے وَإِنْ أَحْلُ الْكِتَابِ يُتْلُقَ الْمُشْرِقِينَ خاصةً لِتَضَعْفِ کفرین وَإِنْ أَحْلُ الْكِتَابِ وَإِنْ أَحْلُ الْكِتَابِ وَإِنْ أَحْلُ الْكِتَابِ کیسے جہاں وہ کفار کا جہاں آلِ کتاب پر عطف کیا مِنْ لَذِينَوْتُ الْكِتَابِ مِنْ كَبْلِكُمْ وَالْكُفَارِ جب آپ جرگ بلی کرات پڑھتے ہیں بوجود اس کے کتب تغایر کا تقاضہ کرتا ہے محطوف اور محطوف علیہ کے اندر تغایر ہوتا ہے اور ان کے درمیان تضاد ہوتا ہے وَإِنْ أَحْلُ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ یہاں پر آلِ کتاب میں اور کفار میں کوئی تغایر نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ تو جب لفظِ کفار جیو آلِ کتاب کو شامل ہے اور ان کے غیر کو بھی شامل ہے جو سب کافروں کو تو پھر جیو اس کو آلِ کتاب کا قسیم کیسے بنایا اور آلِ کتاب پر اس کا عطف کیسے کیا تو اس کا جواب یہ دینے کے بات تو یہی ہے مگر یہ کہ مشرقین کا جو کفر ہے وہ بہت بڑا ہے بہت زیادہ ہے تو اس لیے کہ وہ انہیں پہلے انبیاء کو مانے ہیں اور نہیں انہیں کسی اور نبی کو مانا تو لہٰذا کفار کا لفظ ان کے ساتھ خاص ہو گیا اس مانے میں اگرچہ آلِ کتاب بھی کافر ہیں لیکن یہاں پر جو کفار کا لفظ جیو ان کے لیے خاص ہو گیا تو کہتے ہیں کہ وَالْكُفَارُ وَالْكُفَارُ وَالْكِتَابِ لفظِ کفار جو ہے اگرچہ آلِ کتاب کو بھی شامل ہے يُطْلَقُ الْمُشْرِقِينَ خاصا لیکن خاص طرح مشرقین پر بولا گیا لِتَضَعْفِ کفرِهِمْ ان کے کفر کے دبنے چگنے ہونے کی وجہ سے ان کا کفر وہ ایک کسی بھی نبی کو نہیں مانتے ہو وَمَنْ نَسَبَهُ جن حضرات نے وَالْكُفَارَ اَوْلِيَا پڑھا ہے جنہیں نے اس کو نصب دیا ہے تو انہوں نے اس کاطف کیا ہے الَّذِينَ اتَّخَذُوا پر الَّذِينَ اتَّخَذُوا لَا تَتَّخذُوا لَذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ لَا تَتَّخِذُوا لَا تَتَّخِذُوا لَا اُلْقُفَارَ اَوْلِيَا تو انہوں نے اس کو اتف دیا ہے اس طرح تفقیہ ہے تو اس کو محطوف کر کے اس کو منصوب پڑھائے اس طرح پر کہ مولات سے جو نہیں ہے منع کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے مولات سے منع کیا گیا ہے جو حق پر نہیں ہے راتاً سرے سے بلکل وہ حق پر نہیں ہے سوا ان من کان ازادین دین خواہ دین والے ہوں تبا فی الحوا جس دین انہوں نے خواہشات کی اتباع کی ہو وحرف اون اس سوا بے اور اس دین کو درستگی سے ہٹا دیا ہو جسے کہ اہل الكتاب اور جو دین والے نہ ہوں وہ بھی شامل ہیں اس کو کل مشرقین جیسے کہ مشرقین ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان ممنوعات کو چھوڑ کر اللہ سے درو جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ اللہ سے در جائے اور کہا گیا ہے ان کنتم مؤمنین ببعادهی ببعیدهی اگر تم جئو اللہ کے بعد اور بییت پر ایمان لکنے والے ہو تبتکو اللہ واللہ سے درو ویزا ناديت من السلاة اتخذوها هزن والعیب ای اتخذوا السلاة اذی المنادات وفیہی دلیلن الانال اذان مشروع للسلاة ویزا ناديت من السلاة یہ کا معنی کر رہے ہیں کہ اتخذو السلاة اول مناداتا کہ وہ نماز کو یا نماز پر جو پکار کی جاتی ہے جو آواز لگائی جاتی ہے اور جنہی اذان اس کو وہ کھیل کود و مزاک بناتے ہیں وفیہی اور اس بات میں دلیل ہے اس بات پر انال اذان مشروع السلاة تھی کہ نماز جو ہے وہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے مشروع کی گئی ہے اور روی ان نصرانیا بالمدینہ تھی کان اذا سمی المعزن یہ قول روایت کی گئی ہے کہ ایک یہودی ایک حسائی مدینہ کے اندر جب موزن کو سنتا اذان دیتے ہوئے تو وہ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ جب موزن یہ کہتا تو کال تو وہ آگے سے جواب میں کہتا احرہ کاللہو الكاذبہ کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹے کو جلا دے فتحولا خادمو ذات لیرت بناری ایک رات جو ہے وہ اس کا خادم آگ لے کے داخل ہوا فاہلو ینامو اور اس کے گھر والے سو رہے تھے فتتایارا شرروہ فی البیتے تو اس آگ کے جو شرارے تھے اور اس کی جو چنگاریاں تھی وہ گھر کے اندر اڑ گئیں فاہرکہو وآلہو تو اس آگ نے جو ہے وہ اس نصرانی کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی جلا کے رکھ دیا تو یہاں پر یہ کہا کہ وہ نماز کو بھی اور نماز کے لیے لگائی کی پکار کو بھی جو ہے وہ کھیل اور کود بناتے تھے کھیل اور کود بناتے تھے مزاک بناتے تھے تو اس لیے جو ہے وہ ذالکہ بینہم قوم اللہ یاکلون یہ ایسے لوگیں جو عقل نہیں رکھتے فَإِنَّ صَفَ يُوَدِّ الْجَحْلِ بِالْحَقِّ اس لیے کہ جو بیوکوفی ہوتی ہے وہ حق سے جہالت کی طرف لے جاتی ہے اور حق کو آدمی بیوکوفی نہیں پیچان سکتا وَالْحُزْءُ بِهِ وَالْحُزْءُ بِهِ وَالْعَقْلُ يَمْنَوْمِ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مزاک کی طرف لے جاتی ہے حق کی طرف اور عقل جو ہے وہ اس سے مانع ہے چیز سے عقل جو ہے وہ مزاک سے اور کھیل کود سے حق والی چیزوں کو بنانے سے منع کرتی ہے وَفِیِ دَلِينَ لَأَنَّ الْآَذَانَ مَشْرُونَ لِسْسَلَاتِ مانع یہ ہے کہ آذان کا ثبوت جو ہے وہ صرف خواب سے نہیں بلکہ وہ اس آیت کی نص سے بھی ثابت ہے اور مانع یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو آذان کے ذریعے مفسرین نے کہا ہے کہ جب مدینے کے اندر موزن آذان دینا شروع کرتے تو یہودی آباس میں دسے کسا ہے ایک دسے میں جو ہے وہ ہنستے اور مزاک کرتے اور نماز کی جو ہے وہ تحقیر کرتے اور نماز کے ذریعے چھٹا مزاک کرتے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے دور کر سکیں قل یا اہل الكتاب هل تنکمون منا اللہ ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل حل تنکمونہ کا معنی کر رہے کہ حل تنکرون منا و تعیبون کیا تم ان سے انکار کرتے ہو امیب لگاتے ہو اس بات کا یوکال نکم منہو کذا اذا انکرہو نکم منہو کا معنی ہوتا ہے کہ فلانے جو ہے وہ اس سے فلان چیز کا نکم کیا یعنی جب اس کا انکار کیا وانتکمہ اذا کافہو اور انتکام کا معنی ہوتا ہے جب اس سے برابری کر لے بدلہ لے لے وہ کریہ تنکمونہ بفضل کافی وہ لغتاں اور یہ اس میں ایک دوسی لغتے تنکمونہ اور تنکمونہ اللہ ان آمنا باللہ وما انزل علینا ومانزل من قبلو یعنی تم ہم جو ایب لگاتے ہیں وہ ہمارے بس اور تو کچھ نہیں ہے یہ بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور جو اس سے پہلے اتاری گئی ہے ہم ان پر ایمان لائیں تو تم جو ہم پر ایب لگاتے ہو اور تم اس کا انکار کرتے ہو من قبلو یعنی تمام چیزوں پر وہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ہیں ان پر جو ایمان اور حال یہ ہے کہ تم میں سے اکثر جو ہوں وہ فاسق ہیں حج سے تجاوز کی ہوئیں اتفہ علا ان آمنن ان آمنن پر اتفہ کہ اللہ ان آمنن اللہ ان اکثر کم فاسقون کہ تمہارا ہم پر ایب لگانے کی وجہ اور ہماری جو ہے وہ ایمان سے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ فاسق ہو تم میں سے اکثر جو ہے فاسق ہیں وَكَانَ الْمُسْتَثْنَى لَازِمُ الْأَمْرَيْنِ اور جو یہ مستثنہ ہے یہ دو کاموں کو جو ہے لازم ہے وَهُوَ الْمُخَالِفَةِ ایک تو وہ مخالفت ہے ای ما اور یہاں پر مستثنہ جو ہے وہ مخالفت ہے ای ما تن تن کی نور منا کہ تم ہم سے جو انکار نہیں کرتے الا مخالفتکم مگر یہ کہ تماری مخالفت ہے خیسو دخلنا فی الْایمان کہ ہم ایمان میں داخل ہوگئے وَأَمْتُمْ خَارِجُونَ مِنُوا اور تم اس سے نکلے ہوئے ہو اَوْ قَانَ الْأَسْلُ وَلْإِتْقَادُ أَنَّ أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور یہ ایک اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں فَخُضِفَ الْمُضَافُ تو مُضَاف جو یہاں پر حضف کیا گیا ہے اَوْ وَلَا مَأَيْشُ وَمَا تُنْكِمُونَ مِنَّةُ وَمَا تُنْكِمُونَ مِنَّةُ اور تم ہمیں جو ایب نہیں لگاتے ہو اِلَّا الْإِمَانَ بِاللَّهِ مگر ایمان بِاللَّهِ جو کچھ ہتا رہے گا اس کو تمہیں ایب لگاتے ہو اس کا انکار کرتے ہو وَبِعَنْ أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور یہ کہ تم میسجریں اکثر فاسق ہیں اَوْا لَا یہ عِلَّةِ مَحْزُفَ یہ عِلَّةِ مَحْزُفَةَ پر ہے وہ تقدیری عبارت بنے گی حَلْ تُنْكِمُونَ مِنَّةُ کیا تم ہمیں ایب لگاتے ہو انکار کرتے ہو ہم میں سے اِلَّا آمَنَّةُ مگر یہ کامی مان لائیں لِقِلَّةِ انصافِكُمْ وَفِسْقِكُمْ تمہارے کلتِ انصاف اور تمہارے فسق کی بنا پر تم یہ کام کرتے ہو اَوْا نُسِبَ بِعِزْمَارِ فَيْلٍ یَدُلُّوْا یا اس کو جو ہے وہ اس فعل کے مزمر کرنے کے ساتھ نصر دیا گیا ہے جس پر تنکیمونہ دل کرتا ہے یعنی اَيْ وَلَا تَنْكِمُونَ اِنَّا اَكْسَرَكُمْ فَاشِكُوتُ اَوْا رُفِعَلَى الْعَبْتِدَائِ یا اس کو جو ہے وہ رفع دی گئی ہے مفتدہ ہونے پر اور قبر مذوف ہوگی مانا بنیں گا وَفِسْقُكُمْ صَابِتٌ مَعْلُومٌ عِنْدَكُمْ تمہارا فِسْق صَابِت ہے تمہیں مَعْلُوم ہے ولیکن وَلَكِنَّ حُبَّ الرَّيَاسَتِ وَالْمَال ریاست وَالْمَال کی جو ہے وہ محبت یمنا وکمان انصاف تمہیں انصاف سے روکتی ہے وَالْآیَةُ خِطَابُ لِلْيُهُودِ اور آیَةُ جو ہے یہ یہودیوں کو خطاب ہے عزب بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہودیوں کے ایک جماعت آئی اور انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا کہ آپ کون سے رسولوں پر جہوے ایمان لاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پر اور جو کتابیں ماری طرف نازل کی گئی ہیں اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یاکوب اور اسباد کی طرف نازل کی گئی ہیں اور جب آپ نے جہوے ان کے درمیان جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ذکر کیا اور اس کتاب پر جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے تو یہودیوں کے یہ بات بہت بری لگی اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے دین سے دنیا کے اندر کم تر دین نہیں سمجھتے جو اس سے برا ہو اس سے برا دین آپ کا ہے تو یہ پھر یہ آئیت نازل ہوگی یہاں یہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازلی ہو خطابنیل یہودی سآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اممہ یؤمن بھی اور انہوں نے جو نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کس پر ایمان لاتے ہیں یہ پوریہ اتباب نے پڑی ونہوں لو مسلمون تک تو وہ کن لگے خینا سمجھو ذکر عیسیٰ علیہ السلام ہم تمہارے دین سے کی برا دین جوونی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ حَلْ اُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَسْوَبْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ کہے دیجئے کہ میں تمہیں خبر دے دوں اس سے بھی زیادہ دوری بھروں کا اَي مِنْ ذَلِكَ الْمَنْكُومِ جس کو عیب لگایا گیا ہے اور جس کا انکار کیا گیا ہے اس سے زیادہ برا مَسْوَبْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے ہاں سواب کے اعتبار سے اَي جَزَاءً ثَابِتًا عِنْدَ اللَّهِ مَسْوَبْتَنْ کا مانع کر رہے ہیں ایسی جزا جو ثابت ہو اللہ کے ہاں وَالْمَسْوَبَ مُخْتَصَ بِالْخَيْرِ البتہ مصوبہ کا جو لفظ ہے یہ خیر اور اچھی جزا کے ساتھ خاص ہے جیسے کہ عقوبہ کا لفظ جو ہے یہ بری جزا شر کے ساتھ خاص ہے فَوَضِعَتْهُ آهُنَ مَوْضِعَ یہاں پر یہ اپنی جگہ پر استعمال ہوا ہے یعنی اچھی جزا کے بارے میں استعمال ہوا ہے مصوبہ کا لفظ جو ہے یہ خیر کے ساتھ مختص ہے جیسے کہ عقوبت کا لفظ جو ہے شرک کے ساتھ مختص ہے فَوَضِعَتْهَا هُنَا مَوْضِعَا یہاں پر مصوبہ کا لفظ عقوبت کے جگہ پر استعمال ہوا ہے اَلَا تَرِيقَةِ قُولِهِ تَحِيَّتُمْ بَيْنَهُمْ ذَرَبٌ وَجِيٌ شایر کے سکول کے طریقے پر کہ وہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان تحییہ جو سلام دعا ہے وہ ضرد والی ضرب ہے تو یہاں پر جو تحییہ کا لفظ ہے یہ ضربِ وجی پر جو بولا گیا ہے بطولہ تحکم کے جس صلی اللہ رب رضی قول فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ مِنْ تَبْشِیرُ کا لفظ انذار پر بطولہ تحکم کے بولا گیا ہے اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ مَصُوبَتَمْ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ مَصُوبَتَمْ عِنْدَ اللَّهِ یہ لفظِ مَصُوبُ جو ہے عقوبت کی جگہ پر استعمال ہوا ہے وَنَصَبُ عَلَى التَّمِيزِ مِنْ بِشَرٍ اس کا جو مصوبہ پر جو نصب ہے یہ بِشَرٍ مِنْ ذَلِقَ سے بِشَرٍ سے جو ہے تمیز ہے مَنْ لَعَنَ اللَّهُ وَغَظِبَ عَلَيْهِ وَاجْعَالَ مِنْهُمُ الْقِرَدَتَ وَالْخَنَازِيرِ بَدْلُ مِنْ بِشَرٍ عَلَى حَلْسِ مُضَافٍ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ یہ پورا جملہ بِشَرٍ سے بدل ہے جب بدل ہوگا تو یہ معلل جرمی ہوگا اور اس میں مضاف جو ہے وہ مضاف محضوف اے بِشَرٍ مِنْ اَحْلِ ذَلِقَ مِنْ اَحْلِ ذَلِقَ بِشَرٍ مِنْ ذَلِقَ دِينُ مَنْ لَعَنَا تو یا پھر من سے پہلے مضاف جو ہے محضوف دین و دینی من بلکہ یہ بدل ہوگا پھر سارا مل ملاک کے بِشَرٍ سے دینی من لَعَنَ اللَّهُ اور دوسرا اس کا ترکیبی احتمال یہ ہے کہ اَوْ خَبَرٌ مَعْذُوفٌ مَنْ لَعَنَا اللَّهُ یہ جو ہے وہ محضوف کی خبر پورا جملہ اور وہ مبتدہ محضوف کون ہے ہوا اے ہوا من لعَنَا اللَّهُ وہ ہے جس پہ اللہ نے لعنت کیا وَهُمُ الْيَهُودُ اور ان لعنتی لوگوں سے مراد یہودی ہیں اب عَضَهُمُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَتِهِ اللَّهُ نے ان کو اپنی رحمت سے جہو دور کیا اللَّهُ نے جہو نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وَمَسَحَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَسَخَطَ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی بنا پر اللہ پاک ان سے ناراض ہوئے وَإِنْ حِمَاكِهِمْ فِي الْمَعَاسِ اور گناہوں میں ان کے انہماک کی ویاسے بَعْدَ وَضُوحِ الْآیَاتِ آیات کے واضح ہونے کے بعد ان کے بعد واضح نشانی آ چکی تھی اس کے بعد انہوں نے کفر کیا اور گناہوں کے اندر جو ہے وہ منہمک ہو گئے گھس گئے وَمَسَحَ بَعْضَهُمْ وَمَسَحَ بَعْضَهُمْ قِرَدَفْتًا انہوں سے باز کو تو بندر بنا دیا گیا وَهُمْ اَصْحَابِ سَبْتِ یہ ہفتے والے دن وہ اصحاب سب تھے جنہیں جوہو جنہیں ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے بنہ کیا گیا تھا اور انہوں نے ہیلا کر کے وہ شکار کر لیا وَبَعْضَهُمْ خَنَازِیر اور باز کو جوہو خنَازیر بنا دیا گیا وَهُمْ قُفَارُ وَآلِ مَعْضَةِ عِيسَى وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مائدے والے کافر تھے علیہ السلام وَكِيلَ قِلَلْ مَسْخَيْنِ فِي اصحابِ سَبْتِ اور یہ قول بھی کیا گیا ہے کہ یہ دونوں جو مساہ ہوئے ہیں بندر اور خنَازیر تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اصحابِ سبْتِ ہی میں تھا ہوا مصیفت شبانهم قِرَدَتَن ان کے جو نوجوان تھے انہیں بندر بنایا گیا وَمَشَائِحُمْ خَنَازیر اور ان کے جو بُولے تھے ان کو خنزیر بنایا گیا وَعَبَدَتْ تَاغُوت مَنْ لَعَنَا اللَّهُ وَغَزِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْكِرَتَ وَالْخَنَازیرَ وَعَبَدَتْ تَاغُوت بُولے تو وہیں جو تاغوت کے پجاری ہیں اتفن على صلح تمن پہلا ترکیبی احتمال اس کا یہ ہے کہ یہ لعانہ اللہ پر اس کا تفہ یعنی من کے صلح پر اس کا تفہ اور وَقَذَا عَبَدَتْ تَاغُوتُ عَبِدَتْ تَاغُوتُ عَلَى بِنَائِلْ لِلْمُفْعُولِ یہ عَبِدَتْ تَاغُوتِ کہ وہ تاغوت جن کی پوجہ کی گئی ہے وہ شیطان اس کی پوجہ کی گئی ہے کافروں کی طرف سے وَبَدَتْ تَاغُوتِ وَرَفْعِتْ تَاغُوتِ پھر تاغوت جو ہے وہ مرفوع ہوگا وَبَدَتْ تَاغُوتُ وَبَدَتْ تَاغُوتِ پی مانا سارا مابود عَبْدَ یہ زرس کی طرح مابود کے معنے میں فَيَكُونُ رَاجِ مَحَذُوفًا تو سورت کے اندر راج جائے محذوف ہوگا اَيْ فِيهِمْ عَبْدُتْ تَاغُوتِ کہ ان میں جائے وہ تاغوت کے بندے بھی ہیں اَوْ بَيْنَهُمْ جائے وہ محذوف ہوگا وَمَنْ كَرَ عَابِدُتْ تَاغُوتِ اَوْ اَبَدُتْ تَاغُوتِ اَلَا أَنَّهُ نَاتٌ اَا يَا جِنن جائے وہ عابِدُتْ تَاغُوتِ اَا عَبُدُتْ تَاغُوتِ اَا جَسَي سَطْتِنُونْ يَجَكِزُنْ اَوْ عَبْدَتُ تَاغُوتِ اَا عَبَدُتْ تَاغُوتِ اَلَا أَنَّهُ جَمُونْ جمعہ جیسے خدم خادم کی جمعہ عبت عابد کی جمعہ ہوگی وَأَنَّاسْلَهُ عَبَدَتُن وَخُزِفَتِتْتَاؤُ تاجہ و اضافت کوئی ایسا جو ہے وہ اضافت کے لیے محذوب کر دی گئی عَتْفُهُ عَلَلْكِرَضَ اس کا پھر جو ہے وہ عَتْف وَخِرَضَ پر ہوگا وَجْعَلَ مِنْهُمُ الْكِرَضَ وَجْعَلَ مِنْهُمْ عَبَدَتْتَاؤُ فَمَنْ كَرَا عَبَدِتْتَاؤُ بِالجَرِّ اس کے لیے بعضوں نے عَبَدِتْتَاؤُ پڑھا جر کے ساتھ عَتْفُهُ عَلَى مَن تو پھر اس کا عَتْف جو ہے وہ مَنْ لَعَوْنَا اللَّهُ پہ ہے اور اس صورت کے لیے کہ جب یہ بشرم سے بذل بنے گا اور بشرم سے بذل بنے گا تو مَنْ لَعَوْنَا مَنْ لَعَانَهُ اللَّهُ کَمَالِ عَرَابْ جَرْ ہوگا تو عَبَدِتْتَاؤُ جب جر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا عَتْف مَنْ پہ ہوگا وَالْمُرَادُ مِنْتَاؤُ تَاؤُ تَاؤُ سے مرَاد یاد وَبَشْلَا ہے جو بنیسیلیوں کے لیے بنایا گیا اور بعد انہوں نے کہا ایک قائن مراد اس سے وَقِيلَ كُلُّ مَنْ عَتَاؤُوهُ فِي مَاسِيَةِ اللَّهِ تَعَالَ ہر وہ آدمی اور ذو ذات اور وہ پت مراد ہے جس کی جہوہ اللہ کی معصید میں انہوں نے جہوہ اعتاعت کی تو وہ تاغوت ہے اُلَائِكَ اَيْا الْمَعْنَهُونِونَ اُلَائِكَ اس مرَاد یہ جو پیشن پر لانت کی گئی ہے شرم مکان یہ مکان کے دور سے بہت بتر ہیں جوہِلَ مَكَانَهُمْ شَرْرًا ان کے مکان کو شرک آگیا حالانکہ وہ خود شریعت تھے لِيَكُونَ اَبْلَقْ وِدْدَلَالَةِ الْا شَرْعَالَةِهِمْ تاکہ ان کی شرازت پر ذراز میں جوہ زیادہ بلی ہو کہ وہ تو ان کی جو جگہ ہے جہاں وہ ہیں وہ جگہ بھی بترین ہے اور ان کے جہاں پر وہ جائیں گے وہ مکان بھی بترین ہوگا وَقِيلَ مَكَانًا مُنْصَرَفًا اٹھائے جائیں گے وہ مکان بترین ہے وَأَظَلُواً صَوَعِ السَّبِيلِ اے قَصَدَ الطَّرِيقَ المتوسط قَصَدَ الطَّرِيقَ المتوسط بین الغُلُبِ النَّسَارَةِ وَقَضَ حَلْ يُحِدِ صَوَعِ السَّبِيلِ سے مراد کہتے ہیں کہ طریقہ متوسط جو نصارہ کے غُلُب اور یهودیوں کے جو ہے قَضَخ اور عیب وغیرہ میں کے درمیان جو ہے وَالْمُرَادُ مِنْ صِغَتِ التَّفْضِيلِ یہاں پر دو سیغے استعمال ہوئے بِشَرْمِ شَرْقَ سِغَة وَدُسَا عَضَل یہ دو سیغے تفضیل کے استعمال ہوئے ان میں مطلقاً زیادتی مراد ہے لَا بِالْإِضَافَةِ لَا الْمُؤْمِنِينَ نہ کہ جو ہے وہ مومنین کے ذریعے اضافت کرتے ہوئے کہ شرارت شرارت میں اور گمرائی میں یعنی اوپر کہا کہ تم مسلمانوں کے دین کو برا کہتے ہو تو مسلمانوں کے دین سے زیادہ برا دین تو وہ لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے لانت کی تو اس میں تفضیل تو جو ہے وہ اس میں زیادتی ہوتی ہے بِالإضَافَةِ لَا الْغَيْرِ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہ صرف مطلقاً زیادتی مراد ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا دین بھی غلط ہے اور شرح ہے اس دین میں بھی اور اس سے زیادہ شریف دین تمہارا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مطلقاً جو ہے وہ زیادتی مراد ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اظل لو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا دین کم گمراہ کون ہے وقتمارا زیادہ گمراہ کون ہے ایسی بات نہیں ہے شرارت اور زلال کا جمعانہ اس میں صرف مطلقاً زیادتی ولا منا پایا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ اضافت الالمؤمنین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں پایا جائے رہی